حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے اور بالآخر جا کر پھر انہوں نے عرض کی یا ربی اس آلوکہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تم میری دعا کو قبول فرمائے تو خلاکِ لمیزن نے فرمایا اے آدم وکیف عرفتا کہ تم نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پہچانا کیسے ہے کہ جب کہ میں نے تو ابھی ان کی تخلیق ہی نہیں کی وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ جب تُو نے مجھے بنایا اور پھر میرے اندر روح فونکی فرفات و راسی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا فرائیتو علا قوائم العرش اے اللہ میں نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا اے اللہ جب میں نے تیرے عرش پر تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا میں جان گیا کہ جس ذات کا نام اللہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یقینا یہ ذات تیری سب سے پیاری ذات ہے اور تُو سب سے بڑھ کے اس ذات سے پیار کرتا ہے تو اللہ کی ذات نے عرشاد فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا مجھے اپنی مخلوق میں جس ذات سے جس ہستی سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے آدم اگر میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں نے تجھے بھی پیدا نہیں کرنا تھا امام زرکانی نے اس حدیث شیف کو ذکر کیا کہ اللہ کی ذات نے جس وقت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی کنیت رکھی ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے سوال کیا اے اللہ میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے اللہ کی ذات نے فرمایا اے آدم ارفع راسکا اے آدم اپنا سر اٹھاؤ فرفا راسہو فآدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا فآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پر سرکار کے نور کو دیکھا اللہ کے عرش پر رسول پاک علیہ السلام کے نور کو دیکھا سوال کیا ما حاضر نور اے اللہ یہ نور کیسا ہے جو تیرے عرش پر ہے اللہ نے فرحاضر نور نبی من ضروریتی کا اسمہو فی السماع احمد اللہ نے فرحاضر اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ایک نبی علیہ السلام کا نور ہے اسمہو فی السماع احمد وفی الارد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا زمینوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وَلَوْ لَهُمَا خَلَقْتُكَا فرمایا اے آدم اگر میں انہیں نہ بناتا اگر میں اپنے اس نبی علیہ السلام کو نہ بناتا تو میں نے تجھے بھی نہیں بنانا تھا اور اگر میں انہیں نہ بناتا میں نے آسمانوں کو بھی نہیں بنانا تھا میں نے زمین کو بھی نہیں بنانا تھا اوراں یہ آسمان یہ زمین یہ سب کچھ اگر میں نے بنائے ہیں تو میں نے اپنے اس نبی علیہ السلام کے لئے بنائے ہیں اتنا واضح مضمون یہ ہے کہ سید عالم نورم جسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ کی ذات آدم علیہ السلام سے کروا رہی ہے کہ آدم یہ میرے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے لئے میں نے تجھے بنایا جن کے لئے میں نے زمین کو بنایا جن کے لئے میں نے آسمان کو بنایا کنزل المال میں یہ حدیثری موجود ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما میرے پہ جبریل آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ اللہ نے فرما اے محبوب علیہ السلام اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم نے جنت کو نہیں بنانا تھا اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو ہم نے جہنم کو نہیں بنانا تھا اور پچھلی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام کو نہ بناتا تو میں نے آپ کو نہیں بنانا تھا اگر میں انہیں نہ بناتا میں نے زمین و آسمان کو نہیں بنانا تھا اس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ خلاقِ لم یزل نے فرمایا اگر میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو میں نے جنت کو نہیں بنانا تھا اور اگر میں انہیں نہ بناتا جنم کو بھی نہیں بنانا تھا بلکہ دوسری حدیث پاک جس کو مسند فردوس میں امام دیلمی نے ذکر کیا کہ حضرت عبدالعی بن عباس فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجلہ کہ اللہ کی ذات نے فرمایا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ مجھے اپنے عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم اے محبوب اگر ہم آپ کو نہ بناتے ہم نے جنت کو نہیں بنانا تھا اور اگر ہم آپ کو نہ بناتے ہم نے دنیا کو نہیں بیدا کرنا تھا اب یہ زمین آسمان دنیا جنت دوزخ یہ سب کچھ خلا کے کائنات نے جس ہستی کے لئے بنایا ہے اس ہستی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے بریلی کے تاجدار کشاک کے سالار حضرت امام احمد رضا بریلی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے شرعہ میں لکھتے ہیں یعنی آدم و عالم سب تمہارے تفیلی ہیں آدم و عالم سب تمہارے تفیلی ہیں کہ آدم علیہ السلام اور تمام عالم اللہ نے جو اتنے جہان بنائے سب رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے بنے ہیں تم نہ ہوتے تو متی واسی کوئی نہ ہوتا براتے اگر رسول پاک علیہ السلام نہ پیدا ہوتے تو نہ کو فرما بردار پیدا ہوتا نہ کو گناہ گار پیدا ہوتا جنت و نار کس کے لئے ہوتی جنت بھی نہ ہوتی جہنم بھی نہ ہوتی اور خود جنت و نار اجزائے عالم سے ہیں جن پر تمہارے وجود کا پرتو پڑا رہتا ہے محبوب علیہ السلام جنت اور جہنم اس پر بھی آپ کا سایہ ہے آپ کا پرتو ہے یہ سب کچھ جو اللہ نے اس جہان میں منایا ہے سب کچھ آپ کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے تاریخ امنی ایساکر کی تیسری جلد میں یہ حدیشری موجود ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیاتی آیا اور اس نے آکے سرکار موظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرما ہاں میں ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عرض کی خدا کی قسم میں نے اس وقت آپ کا کلمہ پڑھا میں اس وقت آپ پر ایمان لہا جبکہ میں نے ابھی آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا یعنی آپ کی زیارت سے پہلے میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا آپ کی زیارت کرنے سے پہلے آپ کی زیارت سے مشرف ہونے سے پہلے میں آپ پر ایمان لے آیا اور عرض کرنے لگا اور آپ سے ملنے سے پہلے میں آپ سے محبت بھی کرنے لگ گیا اور آپ کے چہرے کے دیدار سے پہلے میں نے آپ کی تصدیق بھی کی میں نے آپ پر ایمان بھی مل آیا میں آپ سے پیار بھی کرنے لگا میں نے آپ کے سچے دین کی صداقت کا اعلان بھی کیا جبکہ نہ میں نے بھی آپ کی زیارت کی تھی نہ آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی کیسا خوش نصیب ہے کہ دیکھنے دیکھے بغیر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا کہنے لگا محبوب علیہ السلام لیکن میرا سوال ہے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھ ارز کیا میرے محبوب علیہ السلام خلا کے کائنات موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے نوازا کہ کوہ تور پر بلا کے اللہ نے ہم کلامی کا شرف دیا کہلگم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باب کے پیدا کیا میرے محبوب علیہ السلام آپ مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ رب نے آپ کو کون کون سی شانے عطا فرمائی ہیں یہ دیکھو سنی مزاج آج بھی آر بھی اہل سنت و جماعت جس جگہ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں سرکار کی عظمت و شان کی نسول پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات ہو تو اہل سنت کے چیرہ بھی کھلا ہوتا ہے سینہ بھی پر نور ہوتا ہے اور دوسری دفع نجدی ہے خارجی ہے رافضی ہے بدعقیدہ ہے وہ خامیہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور ادھر یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے میں وہ بات سنوں جس میں میرے محبوب الاسلام کی تعریف کی گئی ہو دیکھو مزاج ان کا سحابہ سے ملتا کتنا ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں اور زیارت سے پہلے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے پیار بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور پہلا جو سوال کیا ہے وہ سوال بھی عزت و عظمت رسول السلام کے بارے کیا ہے کہ میں آج پوچھوں گا میرے نمردین علجبہ علیہ السلام بتائیں گے اور یہ بات چلتے چلتے قیامت تک کی عاشقوں کو جب پتا چل جائے گی نبی علجبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا ابھی سرکار محظم علیہ السلام تو خاموش تھے کہ ادھر سے جبریل سلام آگئے ہیں اور کیا محبوب اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے دیکھو رب اپنے حبیب سے پیار کتنا کرتا ہے ابھی ایک سیکنڈ پہلے دیاتی سوال کر رہا ہے اور اس کا جواب اللہ کی ذات نے خود عطا فرما دیا ہے اور جواب کے لئے جبریل سلام کو بھیجا ہے یقیناً جو جواب سرکار دیتے وہ بھی کمال انشاد فرماتے لیکن رب نے بتایا شان ہو میرے حبیب کی تو جواب خود اللہ کی ذات عطا فرمائے گی عرض کیا جبریل سلام نے کیا پاک محبوب علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کہ اس نے سچ کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اپنا لیکن محبوب آپ کہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے پھر فرمائے اللہ فرماتا ہے اس نے سچ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کلام کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں نے تور پہ کیا اور تور ہے زمین پر پر حبیب ہم نے آپ سے کلام کے لئے آپ کو اسمان پر بولایا ہے آپ کو میراج کروایا اور کلام کے ساتھ دیدار بھی عطا فرمایا ہم نے آپ کو وہاں بولایا نہ پہلوں میں کبھی کوئی آیا تھا نہ بعد والوں میں کوئی آئے گا محمود جہان بولا کر ہم نے آپ سے کلام کیا یہ فقط شان ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے رب زلجلال نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر بات کے پیدا کیا اس نے سچ کہا لیکن محبوب ہم نے آپ کے نام کو اس کائنات کی وجود میں آنے سے دو ہزار سال پہلے پیدا فرما دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام تخلیق تو بعد میں ہوئی بہت ہم آپ کی اسم گرامی کی تخلیق ہم نے اس جہان کے اس کائنات کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال پہلے کی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما حبیب آپ نے غلام سکھ کو بتا دو کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو صفی بنایا ہے اور محبوب ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے اللہ کے کائنات نے فرما محبوب اسے یہ بھی بتائیں اولین و آخرین میں ہم نے اتنی بزرگی اتنی عزت اتنی عدمت اتنی شان و شوکت اتنی فضیلت اتنے کمالات کسی کو نہیں دیئے محبوب جو کمالات ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ہم نے آپ کو حضر کوسر عطا کیا ہم نے آپ کو حج اور عمرے جیسی عبادتیں عطا کی ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا قیامت والدین عرش کا سایہ ہوگا آپ کر اور محبوب آپ کے سر پر مقام محمود کا تاج ہوگا مقام محمود کا تاج ہوگا اور یہ مقام پتہ کون سا ہے جس مقام پر رسول پاک جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے گناہگار امتی جو گناہوں کی جہنم میں چلے گئے ہوں گے سرکار اس مقام پر جلوہ فرما ہو کر اپنے گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے اسے پتہ ہے ہم نے کیوں بنائی ہے یہ سارا جہان ہم نے بنایا آسمان سورج چاند ستارے عرش کرسی لہو قلم زمین آسمان انسان جن یہ درخ شجر حجر جو کچھ ہے خلا کے لمیزل نے فرمایا حبیب ہم نے اس لئے پیدا کیا تاکہ سارے جہانوں کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دمتو شان کتنی ہے اگر ہم آپ کو نہ بناتے ہم نے دنیا کو بنانا ہی نہیں تھا ہم نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کی برا سے دنیا بنائی ہے یہ کائنات بنائی سارے جہان بنائے جو کچھ ہم نے بنایا ہے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں کو اپنے اشاق کو اپنے دیوانوں کو بتا دیں یہ سب بنا ہے تو میرے نبی علیہ السلام کی ورہ سے بنا ہے لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ اگر ہم آپ کو نہ بناتے ہم نے افلاق کو نہیں بنانا تھا اور اگر ہم آپ کو نہ بناتے لَوْلَاكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو تخلیق نہ کرتے تو ہم نے دنیا کو بھی نہیں بنانا تھا اب یہ دیکھو یہ سارا جہان یہ نظار جن یہ انسان یہ شجر یہ حجر دیکھو ہماری کتنی خوش نصیبی ہے اللہ کی ذات نے سارے جہان جس ہستی کو بنایا ہے ہم خوش نصیب رب نے ہمیں اس ہستی کا غلام بنایا ہے امام ذرکانی نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث شیف کا ذکر کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اور اس حدیث پاک کو عالی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی فتاور رضی اللہ شیف نے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو فرمایا اے محبوب یہ جو زمین ہے ہم نے آپ کے لئے بچائی ہے یہ جو دریاں ہیں ہم نے آپ کے لئے موجزن کیے محبوب یہ جو آسمان ہے ہم نے آپ کے لئے بلند کیا سزا اور جزا کے جو معاملے ہیں یہ ہم نے آپ کے لئے بنائے ہیں یہ سب کچھ زمین آسمان دریا اور قیامت والے دن ثواب میں ملے گا اور پھر گناہ گاروں کو عذاب بھی ملے گا یہ ساری ہستی جو نظر آتی ہے کائنات کی رمایہ محبوب آپ کے رب نے آپ کے لئے تخلیق فرمائی ہے اتنی عظمت و شان عقل کے اندے ہیں کہ انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا وہ ابھی تک اسی سوال میں ہیں کہ یہ سننی ملات پتہ نہیں کیوں مناتے ہیں تو میں نے کہا دیکھو ایک ہے درختوں کا موسم بہار اور ایک ہے خوش بختوں کا موسم بہار بہار کا موسم جب آتا ہے کبھی بھی اعلان نہیں ہوا درختوں نے کوئی اشتیار نہیں چھپوا ہے درختوں نے کوئی مساجد میں اعلان نہیں کر آئے کہ لوگ بہار آگئی ہے لیکن پھر بچے بچے کو پتہ جل جاتا بہار آگئی ہے کیوں کیونکہ ہر درخت پر سبزہ اگتا ہے ہر درخت پر پھول آ جاتے ہیں ہر پر خوشبو آتی ہے ایک ہے درخت کا موسم بہار اور دوسرے ہے خوشبخت بہار جب درخت اپنا موسم بہار بناتے ہیں کہ ادھر جب ربیو نور شیف کا مہینہ آتا ہے ہر چہرہ کھلا ہوتا ہے ہر سنہ پر نور ہوتا ہے ہر زبان پر سل علا کی آزاروں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے طرانے ہوتے ہیں ادھر اگر درختوں کے اندر بڑے چھان بین کے بعد دیکھا جائے اور ایک کوئی خوشک درخت نظر آ جائے خوشک درخت جو سڑا ہوا ہو جس پر پتے نہ ہو جس پر سبزہ نہ ہو جس پر پھل نہ ہو جس پر پھول نہ ہو تو لوگ سوئیتے ہیں کہ سارے تو باہر منا رہے ہیں اسے کیا ہوا ہے تو جس وقت تحقیق کی جاتی ہے اس کے نیچے زمین کھو دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی تو جڑے ہی سڑ گئی ہیں اس کو زمین سے فیض مل ہی نہیں رہا جس جس درخت کو فیض مل رہا ہوتا ہے وہ اپنی باہر منا رہا ہوتا ہے اور یہ جو خوشک نظر آ رہا ہے مرجایا ہوا ہے سڑا ہوا ہے یہ جس میں نوستیں نازل ہوئی ہیں پتہ چلتا ہے اس کی جڑ کٹ گئی ہے اور ادھر جو انسانوں میں بھی دیکھ لو جس وقت خوشبخت اپنا موسمیں باہر منا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لوگوں میں کوئی ایسا بدہ سا بوتھا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کا چہرہ اجڑا ہوتا ہے سینہ ویران ہوتا ہے اور چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ سنی ملاد منا رہے ہیں ہم نے کہا اس کی جڑ تو چیک کرو کیا اس کی جڑ بھی تو سڑ نہیں گئی تو پتہ چلتا ہے اس کی عقیدے کی جڑ بھی سڑی ہوئی ہے اور اس کو مدینہ منورہ سے فیض نہیں مل رہا اس لئے یہ سوال کرتا مر رہا ہے مرجایا نظر آ رہا ہے ادھر جب درخت مہار مناتے ہیں تو زمین سے فیض پا کے مناتے ہیں اور ادھر جب خوشبخت اپنا موسمیں باہر مناتے ہیں تو مدینہ والے کا فیض لے کے منا رہے ہوتے ہیں ادھر سڑے ہوئے درخت کا بھی قصور نہیں یہ جڑے ہی مردہ ہیں اور ادھر یہ جو انسانوں میں مردہ نظر آتا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے عقیدے کو بنجر کر لیا ہے اس کا عقیدہ برباد ہوا کہیں نجد کی گندی گلیوں میں چھوڑ آ رہا ہے یہ اسمیل دہلوی کے مردہ عقیدے کی نہوست تھی یہ سلفیوں کے اور جو بندیوں کی گلیوں کی نہوست سی بدعقیدگی کی جس کی وجہ سے سرکار موظم علیہ السلام کی شان نظر ہی نہیں آ رہی اور ادھر جو دیوانے امام احمد رضا بریلوی کے بیٹھے ہیں جنہوں نے امام احل سنت مجدد دین و ملک امام احمد رضا بریلوی اللہ الرحمہ کی تعلیمات کی خوشبو سونگی ہے یہ ہر سو ہر نگر یہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جس کو شایعہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ادھر ان کے عقیدے کی نحوست ان کو ملاد کی محفل کے اندر آنے نہیں دیتی ان کو رسول پاک علیہ السلام کی ولادت کی عظمت و عزت اور اس کے اندر ماہ مقدس میں جو انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے وہ اس سے محروم رکھتی ہے اور ادھر یہ خوشبقت ہے چونکہ انہوں نے اپنے ماہوں کے دودھ کے اندر عزت و عظمت رسول صلی اللہ علیہ السلام کی چاشنی کو پایا ہے اس لئے ان کی زبانوں پر نبی علیہ السلام کی عظمت کے ترانے اور نارے جاری ہو جاتے ہیں یہ ماری خوشبختی ہے ماری خوشقسمتی ہے کہ آج کتنے بنجر سینے ہیں کتنی مردہ زبانے ہیں کتنے بدبخت لوگ ہیں جو دعویٰ تو اسلام کا کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے سرکار کی شان بیان کی جائے تو کہتے بیدت ہے معذل کیا معذلہ تمہارے نزدیک آیاتِ قرآن جو شان رسول صلی اللہ علیہ السلام میں یہ پڑھنا ناجائز ہے کیا تمہارے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کی وہ شان نے جو احادیث میں وہ شان نے جو چودہ صدیوں کے عقابرین نے لکھی کیا وہ ناجائز ہے دیکھو کتنا گندہ عقیدہ ہے کتنا بدبخت بندہ ہے یہ جو سرکار کی شانوں سے علجتا ہے کبھی کہتا ہے یہ جھنڈہ دکھاؤ میں نے کہا جھنڈہ تو اپنی تحریک کا دکھا کیا فضل الرحمن کی تحریک کا جھنڈہ حدیث میں ہے کیا حافظ زعید کے جماعت الدگا کی تحریک کا جھنڈہ حدیث میں ہے اگر نہیں تو وہ جائز کیسے جس دلیل سے وہ جائز ہے اسی دلیل سے یہ بھی جائز ہے تیری تحریک کا جھنڈہ وہ تو صحابیز اس کو مانتا گھر میں لگاتا ہے بازاروں دکانوں پہ لگاتا ہے تو جو جھنڈہ دیکھ کے بندے کا دل مدینہ شریف طرف جھک جاتا ہے اس کو نجائز کیسے مو سے کہتا ہے اس بنیاد پر کہتا تم جلوس نکالتے ہو میں نے کہا رب نے ساری کائنات بنائی سرکار کے لیے ہے اس لیے ہم دنیا کے ہر خطے پہ جہاں تک ماری پہنچ ہوتی ہے ہم اس لیے سارے مکانوں دکانوں بازاروں میں ہر جگہ پہ ملاد منع کے زمانے کو بتاتے ہیں لوگو یہ کائنات رب نے بنائی سرکار کے لیے ہے اس لیے ہم ہر جگہ سرکار کے ملاد کا جشر منع رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یہ السنہ اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا گیا اور اس کا خلاصہ سید امام اہل سنت مجدد دن و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی لہرہمہ نے بھی بیان کیا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے بادار میں اللہ تعالیٰ نے ندا دی موسیٰ علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر اللہ کے طرف سے آواز آئی پھر دیکھا پھر نظر نہیں آیا پھر خلا کے لم یزل نے تیسی دفعہ بلایا اور کہا اِنِّيَنَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں موسیٰ علیہ السلام فوری سعیدے میں گر گئے سعیدہ میں گرنے کے بعد اللہ نے فرما عرف و راسہ گیا موسیٰ اے موسیٰ اپنا سر اٹھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اللہ نے فرما اے موسیٰ اپنی قوم سے فرماؤ کہ جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ماننے بغیر مجھ سے ملاقات کرے گا قیامت والے دن اَدْخَلْتُهُ النَّار اللہ ورادہ میں اسے جہنم میں ڈالوں گا آج کا یہودی اس ذات کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے جن پر ایمان لانے کو اللہ نے لازمی و فرض قرار دیا ہے اور ہمارے یہاں ایز بغوتر بیٹھے ہوئے جو خفیہ ملاقات دے جا کرتے ہیں ان سے میں نے کہا ان کو جہنمی اللہ کی ذات نے فرمایا کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے مارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا رب نے فرمایا اے میرے پیارے نبی موسیٰ اپنی امت سے کہہ دیں جو مجھے سے اس حال میں ملے گا کہ میرے رسول پاک علیہ السلام کو نہ ماننے گا جنم میں ڈالوں گا مجھے جتنا پیار اپنے حبیب سے ہے پوری کائنات میں کسی دوسری ذات سے نہیں میں سب سے بڑھ کے پیار اپنے محبوب علیہ السلام سے کرتا ہوں این اثمان کی پیدائش سے پہلے اور صرف عرش پر نہیں دوسری حدیث میں ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوری جنت دیکھی ہے جنت میں نے ساری دیکھی جنت میں ہر جگہ پہ میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا ہے جنتی محلات کے پردوں پر میں نے کڑھائی دیکھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی محلات کے اوپر میں نے سارے آسمان دیکھے ہیں آسمانوں پر میں نے رسول پاک علیہ السلام کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کا نام عرش پہ لکھ دیا تھا میں نے تمام امتوں پر اس وقت تک جنت میں جانا حرام کر دیا ہے جب تک میرے حبیب کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے آج پوچھتے ہیں تم کیوں کی شانیں بیان کرتے ہو میں نے کہا یہ دیکھو یہ شان رب نے کس لیے دی ہے اس امتی کو اس لیے کہ اس امتی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے اور اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم نے ساری امتوں پر جنت میں داخلہ حرام کیا ہے اس وقت تک جب تک میرے حبیب کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے جب یہ ساری چیزیں بیان کی اللہ کی ذاتی تو موسیٰ صاحب نے پتا کیا عرض کی عرض کی اے اللہ تم مجھے اس نبی کا امتی بنا دے اللہ کے نبی اتنی شانوں والے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا رب نے جن کے لیے دریاء میں رستے بنائے جنہوں کے ڈھنڈا مارنے سے اسائی مقدس مارنے سے اللہ نے بارہ چشم پتھر سے جاری کیے جن کو اللہ نے کلیم بنایا وہ کلیم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے اور میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں ہم نے دعا بھی نہیں کی التجا بھی نہیں کی اللہ نے سرکار کی غلامی ماں کے دودھ میں ہی عطا فرمائی کہ جب ہم پیدا ہوئے تو بحمد اللہ سننی گھرانے میں پیدا ہوئے ہمارے ابباجی بھی سننی تھے ہماری والدہ بھی سننی تھی ہمارے دادہ دادی نانا نانی سننی تھے ساری نسلیں سننی تھی اس لیے کہ اس وقت یہ نحوزت بدقیدگی کیا ہی نہیں تھی یہ تو بعد میں ہماری کمزوریوں کی برے سے آئی کہ قرآن سنت کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گئے جی طرف اس کا بیان کرنے کا حق تھا رافضی خرجی بنتے گئے مگرنہ اللہ نے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ماں کے دودھ میں عطا فرمائی اللہ کے لم یزل نے فرمایا اے موسیٰ تو زمانے میں مقدم اور مؤخر ہے یعنی آپ کا زمانہ پہلے ہے اور وہ آخر میں تشریف لائیں گے مگر ہمیشہ کی کہ گھر میں میں تجھے اس سے جمع کروں گا امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ رب زلجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتر وحی کی اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا یہ اللہ تو من انہ جو قرآن کی آیت میں تھا کہ تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور پھر فرمار اپنی امت کو آپ نے حکم دینا ہے کہ جو بھی ان کا زمانہ پائے ان کا کلمہ ضرور پڑے اور قرآن نے اعلان کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا رہا میں تمہیں خوشخبری دیکھے جا رہا ہوں میرے بعد وہ ذات تشریف لانے والی ہے جن کا نام نام اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام تم نے اپنے امتیوں کو یہ حکم دینا ہے کہ جو بھی میرے حبیب علیہ السلام کا زمانہ پائے وہ ان کا کلمہ ضرور پڑے ان کا کلمہ بولو ان کا کلمہ آج کے نصرانیوں کو دعوت فکر ہے کہ تسلیش نہ مانو سلیم کیا کہ سر نہ چھکاؤ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بیوی کے دعوے مت کرو اگر قیامت والے جی جنت میں گھر چاہتے ہو تو محمد عربی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اللہ نے فرما ہے اے عیسیٰ اگر میں اپنے حبیب محمد عربی علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کرنا تھا اور پھر فرمایا بلولا محمد ما خلقت الجنت ولن نار فرما اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں نے جنت کو پیدا نہیں کرنا تھا جہنم کو پیدا نہیں کرنا تھا فرما جس وقت میں نے عرش کو پیدا کیا پانی پر فرما ارش پہ ازدراب آ گیا کب کبھی آ گئی فَقَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ اللہ فرما تھا جب عرش ہلا رب میں نے اس پہ لکھ دیا لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فَاسَاکَانَا اللہ فرما تھا حیسیٰ جب میں نے یہ کلمہ لکھا تو عرش پرسکون ہو گیا اب دیکھو یہ ساری احدیث کو جمع کرو تو پتہ چلتا ہے زمین یہ آسمان یہ لاؤ یہ قلم یہ عرش یہ پرسی یہ جنت یہ جہنم یہ انسان یہ جن یہ فرشتے اور کائنات کے ذرے پانی کے قطرے زمین کے ریت کے ذرے اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں رب نے ہر ہر مخلوق کو میرے آقا علیہ السلام کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے اگر رسول پاک علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ بنتی نہ زمین ہوتا نہ آسمان نہ عرش نہ کرسی نہ لاؤ نہ قلم نہ انسان نہ جن نہ فرشتے کوئی چیز نہ ہوتی کیونکہ اللہ نے ہر ہر کو میرے آقا علیہ السلام کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے اور اسی کو بریلی کے تالدار اس شاک کے سالار امام حل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت امام محمد رضا بریلیوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا پرہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چونین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے عطا اے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب عطا اے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان چونین و چونان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے